نیتوں کا فرق ہے نیتوں میں فطور ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشن میں گئے ہم زدیل و رسوہ ہو جائیں گے ہماری سیاسی قبر کھ جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عظیم قوم جو ہے وہ ہر مقابلہ کرنے کے لیے تیارہ راہ کیا بیشتی ہے راہ کی کیا اوقات ہے میں مذاکرات میں میرے بھائی کوئی کامیابی نہیں دیکھ رہا یہ ڈراما رچا رہے ہیں وقت ایک سال انہوں نے کھیش لیا ہے نوے دن کے آئینی حق اور الیکشن پہ کسی کو اتراز نہیں ہے آئین اور قانون نوے دن پر قائم ہیں دن آگے نکل گئے ہیں گاڑی چھوٹ رہی ہے اور یہ گاڑی لمبی چھوٹ گئی تو پھر یہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا عوام سڑکوں پر ہوں گے اور حکومت آگے آگے ہوگی اور پیچھے عوام کی طاقت ان کو اس ملک میں انشاء اللہ تعالیٰ سیاسی طور پر نیستانو باوت کرنے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس کو کمپنی کی مشہوری شہی ہے بلاول بھٹو کو اور بارہ یا چودہ سولہ سال سے ہمارا انڈیا جو کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور دنیا بدل رہی ہے دیکھیں سعودی عرب اور ایران ایک ہو رہا ہے یو اے ای اور ایران ایک ہو رہا ہے لبنان شام اور یہ سارے ملک دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم پاکستان میں عوام سے بھی ہم نے مسترد کر دیا ہے ہم نے بھی ہمیں مسترد کر دیا ہے اور دنیا ہمیں بار بار یہ باور کر آ رہی ہے کہ اپنے ملک کے حالات ہی کرو لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے دیکھیں ملاقات سب کو یہی کہا گیا کہ ان کو سمجھائیں کہ الیکشن کرائیں ہماری طرف سے ساری قوم اور ملک ان کو یہ سمجھا رہی ہے کہ عوام میں جائیں عوام کو ساتھ لے کر چلیں جب تک عوام کو ساتھ لے کر نہیں چلے گی ملاقات نہ کا کوئی فیادہ نہیں ہو ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدعہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہم پریس کانفرنس مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اپنے پناہ